جنرل صاحب آپ کا آپ کا بھی نیچلی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ایک آدارہ ہے انڈی اے میں آپ کو یہ آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی یہ جو صوبوں میں فیڈرل گورنمنٹ میں فیڈرل میں کوئی جو سلسلہ جکسانیت نہیں ہے جکسوی نہیں ہے فیصلہ پرائیم منسٹر کوئی اور کرتا ہے صوبے کچھ اور کہتے ہیں پرائیم منسٹر کی کچھ اور مرضی ہوتی ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو ملا میں کوئی گیارہ سال پہلے جب اٹھارویں ترمیم ہوئی تھی میں نے اس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں اب میں اس کو ریویو کے لیے بھی جا رہا ہوں کہ اس کی یہی کلازز تھیں جن کی وجہ سے یہی میرے ذہن میں اس وقت فنڈمنٹل رائٹس کے تحت میں خود پیش ہوتا تھا ستارہ ججوں کے آگے سپریم کورٹ میں تو آپ کو یہ مشکلات نہیں آ رہی کہ ایک جو یکسوی ہے ایک سسٹم ہے کیونکہ پرائیم منسٹر کو تجھے سمجھا جاتا ہے یہ کلرکار تک بھی نہیں جاتا ہے اس کے اختیارات اس کے اختیارات ٹرنول تک ہیں تو وہ یہ مشکلات کا سامنا نہیں ہے آپ کو دیکھیں نیازی صاحب مشکلات کوارڈینیشن کی رہی ہیں کوارڈین ڈیٹا شیرنگ کی مشکلات رہی ہیں اور مجھے ایٹ ٹائمز یہ بھی گیپ لگا ہے کہ آپ نے صوبے کے ایک ادارے کو سامان دے دیا تو دوسرے ادارے نے کہا دیا کہ ہمیں سامان نہیں ملا تو یہ بیسک وجہ تو کوارڈینیشن کی رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوارڈینیشن کا فقدان یہ کافی حد تک وہ حل کر لیا گیا ہے وہ اس طرح حل کیا گیا کہ ہمارے ہاں دو فورم بنے ہوئے ہیں جن کے اوپر ان تمام موضوعات کے اوپر بڑی کھل کے بیس ہوتی ہے اور تمام موضوعات پہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کنسنسس کے ساتھ بسین ہو لیکن جیسے آپ نے خود کہا کہ ایٹی دیمینڈمنٹ کے مطابق کچھ صوبے کی اپنی جورسڈکشنز ہیں ان کے مطابق صوبے جو ہے ٹائمز دوسرے فیصلے کرتے ہیں اور اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کے اوپر پلٹیکل لیڈرشپ سے بات کرنی چاہیے رادہ دین آسکنگ فروم گورنمنٹ سیرونٹ وہ تو جنرل صاحب میں خیر عدالت میں جا ہی رہا ہوں ریویو کے لیے کو دس سال پہلے ہی میں نے اس کی کلازز کو چیلنج کیا تھا جو کہ آج مشکلات کا ہمیں سامنا کر بڑھا ہے اور آج بہی چیز سامنے آ چکی ہیں لیکن جنرل صاحب ایکچولی پرابلم پتہ کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ مانگتی ہے حساب حساب بھی سندھ گورنمنٹ نہیں دے سکتی اب کیا آپ کی مکمل تیاری ہے سارے سسٹم کی کہ اگر سپریم کورٹ کبھی بھی مانگے انڈی ایم میں اس پوزیشن میں ہوگا کہ ٹوٹل ان کے آگے حساب رکھ دے گا جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم نے سپریم کورٹ کو بڑی کمپریینسیف رپورٹ جمع گرا دی ہوئی ہے جس میں ایک ایک چیز جو ہے وہ شامل ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ چونکہ منسٹری آف ہیلتھ کے کیس کی جو ہے سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی ہے تو میں زیادہ بولوں گا نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈی ایم میں واحد ادارہ ہے جس نے آج سے ایک ہفتہ پہلے ڈیٹر جنرل آف پاکستان کو یہ لیٹر لکھ دیا کہ آپ مارچ اور اپریل کے مہینے میں جو انڈی ایم اے کے اندر خریداریاں کی گئیں اور انڈی ایم اے نے جو سامان ایشو کیا اس کا آپ جون کے پہلے ہفتے میں آ کے آرڈٹ کر لیں